بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کرمپنگ پلائر کے بارے میں ہے یہاں پر ہمارے پاس کرمپنگ پلائر مجود ہے یہ وائر کے ساتھ تھنبل کو پنچ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس تھنبل جو مجود ہیں الیکٹریشن حضرات کے لئے یہ کلمپن پلائر بہت زبردست چیز ہے اور یہ کام کرنے میں نفاصل جاوہ بہت زیادہ آئے گی اور آپ کو میں یہ چیک کر کے دکھاتا ہوں تو یہ کام کیسے کرتا ہے جی میں آپ کو یہاں پر چیک کرواتا ہوں کیا آپ دے سکتے ہیں جیسے آپ اس کو پریس کریں گے تو اس کا یہ والا ہول ہے یہ بلکل بند ہو جائے گا جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو اس میں سپیس جاوہ بن جائے گا تاکہ آپ اس کے اندر جاوہ تھمر رکھے جائے اس کو پنچ کر سکیں تو یہ ایسے جاوہ ورک کر گیا بلکل سوفٹلی جا ہے اور اتنا ہار نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو جاوہ یوز کر کے آپ کو چیک کروائیں گے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو وائر جاوہ مجود ہیں تو یہ میرے پاس جاوہ دو ام ام کی وائر مجود ہے سکس ام ام کی وائر مجود ہے اس کے علاوہ یہ دس ام ام کی وائر جاوہ مجود ہے اور وائر کی ربڑ کو اتارنے کے لیے میرے پاس یہ والا کٹر جاوہ مجود ہے اور ابھی ہم اس کو یوز کر کے جاوہ آپ کو چیک کروائیں گے تو یہ میرے پاس یہ والا کنیکٹر جاوہ مجود ہے اس کنیکٹر کے اندر سب سے پہلے تو ہم وائر کو ویسے ہی چھیل کر اس کے اندر ٹائٹ کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے وائر کے جو ریشیں ہیں وہ لیدہ لیدہ ہو جاتے ہیں جب ہم ڈریکٹ جاوہ اس کے اندر ٹائٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم یہ والا تھمبل یوز کریں گے تو وائر جب بہت زبردست جاوہ اس کے اندر ٹائٹ ہو جائے گی تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہمارے پاس تھمبل جاوہ موجود ہیں ابھی ہم سب سے پہلے تو وائر کو جاوہ اس کنیکٹر کے اندر بغیر تھمبل کے جاوہ ٹائٹ کریں گے پھر اس وائر کی حالت جاوہ آپ کو چیک کروائیں گے تو جب آپ اس کنیکٹر کے اندر وائر کو ٹائٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ ریشی یا تو باہر رہ جاتے ہیں اور جو اس کے پیچ کے نیچے آتے ہیں تو وہ یہاں تو ٹائٹ کرنے کی وجہ سے جاوہ الیدہ ہو جاتے ہیں وائر سے ابھی میں اس کو فلی ٹائٹ جاوہ کر دیتا ہوں فلی ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو جاوہ تھوڑا سا ہلائیں گے اس کے بعد بھر بلکہ ہلاتے ہیں تو اس کے یہ ویسی جاوہ باہر آ چکا ہے اور اس کے کچھ ریشی جاوہ یہاں سے یہ دیکھیں ٹوٹ چکے ہیں تو ابھی فرمہ ہم نے اس فور ایم کی وائر کو دوبارہ جاوہ چھیل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جاوہ یہ فور ایم وائر والا تھمبل جاوہ پنچ کریں گے تو بڑی احتیاط سے جاوہ آپ نے وائر کو چھیلنا ہے تاکہ یہ کٹر جا ہے اس کے ریشی کو جاوہ وہ ساتھ کٹنا کر دیں یہ دیکھیں اس کے جو کیپ ہے یہ بلکل کیپ کے اندر یہ وائر چلی گئی ہے اور آگے سے بھی وائر جاوہ تھوڑی تھوڑی سی باہر مطلب کہ برابر ہیں اس کے اندر تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم پلائر کی مطلب سے اس کو پنچ کریں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں اور ہلکا سا آپ نے اس کو پرس کرنا ہے کوئی اتنا ہار نہیں ہے پس اتنا سا کام ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کیا زبردست چیز بن چکی ہے اور اس کو آپ اس کنیکٹر کے اندر اب جاوہ ٹائڈ کریں گے تو یہ مطلب کہ اس کے ریشے جاوہ کٹھے ہو چکے ہیں اور وہ ٹوٹیں گے نہیں بہت ہی زبردست چیز ہے اور الیکٹریشن حضرات کے لیے یہ خاص طور پر زبردست چیز ہے اور کیونکہ یہ اس کی پرائز جاوہ تھوڑی سی زیادہ ہے تین ہزار پے کا یہ پلائر ہے ابھی میں نے اس کو فولی جاوہ اس کے اندر ٹائڈ کر دی ہے اور اس کا باہر نکلنے کا کوئی تصور بھی نہیں بنتا کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے جاوہ تھمبل پنچ کی ہے ابھی پھر ہم دس امیم وائر جاوہ اس کے اندر پنچ کریں گے تو میں اس کو یہاں سے چھی لیتا ہوں دس امیم کی وائر ہم نے چھی لی ہے ابھی ہم اس کے اندر یہ تھمبل جاوہ ڈالتے ہیں تو یہ لیے جیس کے اندر ہم نے تھمبل ڈال دی ہے ابھی ہم اس پلائر کی مدد سے اس کو جاوہ پنچ کرتے ہیں دونوں سایڈ ایک جیسی ہیں جس طرف مرضی جاوہ آپ اس کے اندر ڈال کے اس کو جاوہ پنچ کر سکتے ہیں دو دفعہ آپ اس کو پریس کر دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر جاوہ پنچ ہو جائے کام پر دے سکتے ہیں یہ بن چکی ہے یہ میرے پاس ایک اور میرا استاد جاوہ آ چکے اور مجھے کام کرنے میں ڈسٹرپ کر رہا ہے ہاں جی یار کام کر رہا ہوں کام کرنے دو ہاں جی میں یہ کام کر لو پھر آپ کو دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی ایسے ہی بچے بھی وہ سیکھتے ہیں تو جیسی میں اس کو تو جیسی میں ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں تو وہ بس میرے پاس آکے کھڑا ہو گیا اور نہ ہی مجھے کام کرنے دے رہا ہے تو یہ لے جی یہاں پر دس ام ایم کی بار کے ساتھ یہ پنچ ہو چکا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کے اندر یہاں پر دیکھیں کہ سپیس جا وہ زیادہ بن گیا ہے اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو لوحے والی سائیڈ ہے اسی کو ہی آپ نے اس کے اندر جا وہ ڈالنا اتنا ہی بس اور پلاسٹرک آپ نے اس کے اندر پنچ نہیں کرنا نہیں تو وہ ٹوٹ جائے گا یہ پلاسٹرک ابھی آپ اس کو پنچ کر دیں تو یہ لے جی یہ اس کے اندر جا وہ پنچ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اور بریق جا وہ تھمبل آپ کے ساتھ جا وہ پنچ کر دکھتے ہیں جہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ اس سے اور زیادہ بریق جا ہے اور اس سے بھی اور زیادہ بریق یہ والا ہے جا ابھی ہم آپ کو سب سے چھوٹے والا جو تھمبل ہے وہ آپ کو پنچ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ میں نے ایک نکال لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر جا یہ والی وائر جا پنچ کریں گے بلکل بریق سی وائر ہے یہ تو ابھی میں اس کو چھی لیتا ہوں یہ دے لیں بلکل بریق سی وائر ہے اور اس کو ابھی ہم اس کے اندر جا ڈال کے اس کے اندر پنچ کرتے ہیں تو یہ رہا جی ہمارا پلائر اس کے اندر ہم اس کو ڈالتے ہیں جی تو یہ نہیں یہ باہر جا یہ بھی اس کے اندر جا پنچ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کرنپی پلائر کو یوز کر کے جو اپنے کام میں نفاصل جا وہ لاسکتے ہیں تو اس کرنپی پلائر کی جو پرائس ہے یہ تین ہزار پہ یہ برینڈڈ تھا پرائس ہے یہ تین ہزار پہ یہ برینڈڈ تھا تو ویسے تو کافی جا ہوں الیکٹری شاپ سے جا وہ مل جاتے ہیں میکسمن کوئی دو ہزار پہ میں پچیس سو رپے میں تین ہزار پہ میں مل جاتے ہیں تو یہ جا یہ برینڈڈ تھا ایک ہی پڑا تھا شاپ پہ تو آج میں لے کے آیا تھا تو چلے میں نے سوچا آپ کے ساتھ جا وہ شیئر کرتے ہیں کہ ایک کام کیسے کرتا ہے تو فرنز آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہی پر ختم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہمارے ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا غیاء رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ چلیں جی نور الحدی ہمارا کام جاوہ کمپلیٹ ہو چک ہے ابھی ہم چیزوں کو جاوہ سمیڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر دیکھنا ادھر ہیلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے